السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل رائزنگ کیٹ آج میں جو آپ کو سکھانے چاہ رہی ہوں وہ یہ خوبصورت سا روز فلاور ہے اور کروشے سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے بہت سے پروجیکٹس میں یہ فلاور جو ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے فراکس کے اوپر لگا شوز کے اوپر لگا اور کیپ کے اوپر لگا اور بھی بہت سے بہت سے آپ چیزیں منا سکتے ہیں اس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس پر ورک کریں گے یہاں پر میں نے جو ہے وہ علیزے سال کو میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ باریک دھاگہ ہے اور میری ہک نمبر جو ہے وہ 1.75 ہے اگر آپ اس کو پرفیکٹ شیپ دینا چاہ رہے ہیں اور اس کا سائز بڑا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ میں نے دو دھاگوں کو ملا کر اور پھر میں نے ورک کیا اور میں نے ہک نمبر جو ہے وہ 2.5 mm use کی تھی اگر آپ لوگ باریک دھاگے سے ورک کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہک نمبر چھوٹا لیں گے اور یہاں پر میں آپ کو جو بنانا سکھا رہی ہوں وہ میں سنگل اس سے سکھا رہی ہوں وول سے تو ہم لوگ اس پر ورک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پر کر لینی ہے چین 5 2 3 4 5 اور 5 چینز کر کے فرس چین جو ہے اس میں ہم لوگوں نے سلپ سٹچ کر لینا ہے اور اس کو جوائن کر لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک سرکل سا بن جائے گا آپ نے اس کے میڈ میں ورک کرنا ہے ادھر وائز آپ کے صحیح ورک نہیں ہوگا اور آپ کا سرکل جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں بنے گا میں یہاں پر چین 1 کر کے پھر ڈبل کروشے سے سٹارٹ کروں گی چین 3 نہیں کروں گی چین 1 کرنا ہے اور ہم نے ڈی سی کا ایک سٹچ بنا لینا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ڈی سی ہو گیا ہے پندرہ اور ہم نے ڈبل کروشے کرنے ہیں ٹوٹل ہم نے سولہ ڈبل کروشے پر ورک کرنا ہے سرکل میں تو اس سرکل کے اندر ہم لوگ سکسٹین ڈی سی بنا لیں گے یہ کمپلیٹ کریں گے ہم لوگ سکسٹین ڈی سی سولہ ڈبل کروشے میں نے بنا لی ہیں سکسٹین سٹچیز میں نے ڈی سی کے ورک کر لی ہیں اب میں نے جو سب سے پہلے والا ڈی سی ہے اس کے ساتھ جو چین تھی جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہاں پر میں نے سلپ سٹچ کر کے اس کو جوائن کر لیا ہے اور اب ہم سینٹر والے اس کو تکھینڈ دیں گے تو ہمارے پاس بہت بیارا سا ایک ہمارا سرکل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم نے ورک کرنا ہے آگے اور ہم لوگ یہاں پر کریں گے چین ایک چین کرنے کے بعد میں نے یہاں پر کرنا ہے دو تین چار اور چار چینز کر لی ہیں ایک ڈبل کروشے کی جو چین کا سٹچ ہے اس کو ہم نے سکپ کرنا ہے اور نیکسٹ میں ہم نے سنگل کروشے کرنا ہے تو یہ اب ہم سیون ٹائمز اس کو ریپیٹ کریں گے ورن ٹو ٹری فور ایک سٹچ سکپ اور نیکسٹ سٹچ میں ہم لوگوں نے سنگل کروشے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ٹوٹل گیپس ہیں یہ چین فور کے یہ ایٹ ہونے چاہیے اس کو اب ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہاں پر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چین فور سپیسز کتنی بن گئیں ورن ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون سیون بن گئی اور ہمارے پاس لاسٹ میں ایک سٹچ پچا ہے تو ہم نے یہاں پر چین فور کرنے ہے ٹری فور اور جو ہم نے سٹارٹ کا ایک سنگل کروشے کیا تھا جس میں ہم نے سلپ سٹچ کر کے جوائن کیا تھا وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو سنگل کروشے کر کے ہم نے وہاں پر سنگل کروشے نہیں کیا تھا ٹھیک ہے چین فور کر دیتے سنگل کروشے کر کے تو ہم نے یہاں پر اس کو سلپ سٹچ کر دینا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ایٹ سائٹس پر سپیسز ریڈی ہو گی ہیں جن میں ہم نے ورک کرنا ہے اب میں یہاں پر سمپل اس کے میڈ میں جا کرنا ایک سنگل کروشے کر لوں گی تو یہ میرے پاس ہو گیا ایک سنگل کروشے والا سٹچ ٹھیک ہے اب اس والے سپیس میں میں ورک نہیں کروں گی نیکسٹ سپیس میں جاؤں گی اور میں یہاں پر ورک کروں گی آٹھ ڈبل کروشے ایک دو تین چار پانچ چے سات اور یہ لاسٹ آٹھ ایٹ ڈیسیز پر ہم نے ورک کر لیا ڈبل کروشے کر لیے نیکسٹ سپیس میں جائیں گے اور ہم لوگ سنگل کروشے کر دیں گے تو ہمارے پاس ہماری ایک پیٹل ریڈی ہو جائے گی جو سینٹر والی ایک پیٹل ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے ڈیریکٹ اس در سے اگلی سپیس میں جانا ہے اور ہم نے پھر سے ایٹ ڈیسی کر لینا ہے ون ٹو اس طرح ہم نے اپنی فور پیٹلز کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پر ایٹ سپیسیز ہیں ایک سپیس میں ہم لوگ سنگل کروشے کرتے ہیں اور ایک میں ہم پیٹل بناتے ہیں تو ہم نے فور پیٹلز پر ورک کر لینا ہے اور ہمارا یہ کمپلیٹ ہوگا اس کو ہم ورک کر لیں گے یہ پیٹل نمبر فور پہ ہم نے ورک کیا اور جس اس میں میں نے سنگل کروشے کر کے جوائن یہ کیا تھا نا فرس سنگل کروشے وہاں پر سنگل کروشے کے اندر جا کر میں یہاں پر سلپ سٹچ کر دوں گی اور یہ ہماری فور پیٹلز کا جو ہے وہ ہو جائے گا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ اب ہم لوگ سیکنڈ پیٹلز پر ورک کریں گے اور وہ ورک کرنے کے لیے ہمیں پیچھے یہاں پر سپیسز بنانا ضروری ہے تو یہاں پر چین ون کر کے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ جو سپیس ہے بیک سائیڈ سے آپ نے دیکھنا ہے اپنی پیٹلز کے اور آپ نے ان سپیسز پر یہ جو ہم لوگوں نے فور چین فور کی سپیسز تھی ان میں ورک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ٹرن کر لینا ہے اپنے فلاور کو اور ٹرن کرنے کے بعد ہم ہک کو بیک سائیڈ سے اس والے سپیس کے اندر ایسے لے کے جائیں گے اور یہاں پر ہم لوگ اس کو لوپ لینے کے بعد اوپر لے کر آئیں گے اور سنگل کروشے کر دیں گے ٹھیک ہے سنگل کروشے کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر فور چین کرنی ہے تھری فور اور فور چین کرنے کے بعد جو ہمارے اس پیٹل کی دوسری والی سائیڈ ہے جو ایک سائیڈ پر ہم نے ورک کیا اب ہم دوسری سائیڈ کے نیچے ہک کو لے کے جائیں گے اور پھر سے ہم لوگ یہاں پر سنگل کروشے کر دیں گے ٹھیک ہے اب پھر ہماری یہاں پر ایٹ چین سپیسز ریڈی ہوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر پھر سے 8 چینز پیسز ریڈی کریں گے یہ ہم نے کر لیا پھر سے ہم نے 4 چینز کی 3 4 اور ہم آگے 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 ہمارے یہاں پر سنگل کروشے والی ایریا ہے تو ہم لوگ یہاں پر سنگل کروشے والے ایریا کے اس والی سائٹ پر اس میں جائیں گے اور ہم لوگ یہاں سے لوپ لے کر تو پھر سنگل کروشے کو کمپلیٹ کر لیں گے اور پھر چین فور کریں گے اور اس طرح ہم لوگوں نے آگے آنے والی جتنی بھی یہ والی ہمارے پاس سپیسز کے سٹارٹ پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم نے چین فور کی تھی ان میں ہم لوگ سنگل کروشے کر کے اور جوائن کرتے جائیں گے چین فور کو تو ہمارے پاس ہماری سیکنڈ پیٹلز کے لیے سپیس بنتی جائے گی جن سپیسز میں ہم لوگ ورک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح جال بنتا جائے گا ان چین فور اس کو کمپلیٹ کر لیں گے سیون سپیسز بن چکی ہیں لاسٹ میں جب آپ نے آنا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ چین آپ کی یہاں سے آ رہی ہے اور یہاں پر آپ نے ڈریکٹ اس کے ساتھ آ کے نہیں کرنا آپ نے لاسٹ میں پھر سے چین فور کرنی ہے ورن ٹو ٹری فور اور چین فور کرنے کے بعد جو فرسٹ آپ نے کیا تھا پوائنٹ جہاں سے آپ نے چین فور سٹارٹ کی تھی وہاں پر آپ نے اس کو سلپ سٹیچ کر کے تو جوائن کر دینا ہے یہ ورک ہو گیا آپ کا اب آپ نے ایک دھیان دینا ہے کہ آپ کی یہ جو پیٹلز بنی ہیں فور پیٹلز آپ نے جب اس کے فلاور پر ورک کر رہے ہونا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کی فور پیٹلز کے کورنر کا پوائنٹ ہے دونوں پیٹلز کے ملنے کا پوائنٹ ہے اس سائٹ پہ آپ کی پیٹل بننی چاہیے آپ کی پیٹل کے بالکل پیچھے پیٹل نہیں بنے گی یہاں پر پیٹل نہیں بنے گی آپ ہمیشہ جہاں پر دو پیٹلز آپ کی مل رہی ہیں جہاں پر ہم نے چین ون والا کیا تھا اس کے نیچے ایک پیٹل ہونی چاہیے پھر ہم لوگ کی آلٹرنیٹ کریں گی یہ پیٹلز فلاور کی جبکہ چاروں سائٹس پر ہمیشہ جب ہم اس فلاور کو بڑھا کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس فور پیٹلز ہی آئیں گی فور پیٹل فلاور ہے فرسٹ پیٹلز میں بھی فور پیٹلز ہیں سیکنڈ پیٹلز میں فور پیٹلز ہیں اور تھرڈ پیٹلز میں بھی فور پیٹلز ہیں تو آپ نے اس پیٹرن کو اور اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پر جہاں پر یہ دو پیٹلز مل رہی ہیں اس کے یہاں پر اس پوائنٹ پر آپ کی نئی پیٹلز بنی جائیں اب یہ وہ والا پوائنٹ ہے پیچھے سپیس کا جس کے پیچھے پیٹل کے پیچھے پیٹل ہم لوگوں نے نہیں دینی تو یہاں پر ہم لوگ کر لیں گے سنگل کروشے اور ہم لوگوں نے یہ وہ point ہے جہاں پر دو petals مل رہی ہیں ان کا corner بن رہا ہے ہم نے work کرنا ہے اس کے اندر تو یہاں پر ہم لوگ double crochet work کریں گے اور اب ہم جو double crochet work کریں گے وہ ہمارا ہوگا 10 times ٹھیک ہے ہم لوگوں نے پہلے 8 times work کیا تھا تو اب ہم لوگ 10 times اس پر work کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور last ہم لوگوں کی ہے 10 ہم لوگوں نے 10 times اس پر work کر لیا اور میں نے next space میں جانا اور single crochet کر دینا تو ہمارے اس petal کے اس side پر یہ petal آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اسی طرح work کریں گے اس میں میں نے single crochet کر لیا تو میں direct next space میں جاؤں گی اور اس میں 10 ڈیسی پر work کروں گی ایسے میں 4 petals complete کر لوں گی جی last petal پہ بھی میں نے work کر لیا ہے اور یہاں پر یہ جو first میرا single crochet تھا وہاں پر میں slip stitch کروں گی اور join کر لوں گی اب ہم لوگوں کی یہاں پر یہ ایک flower ready ہو چکا ہے اگر آپ اس کو 2 petals 2 layers of petals flower سے ready کرنا چاہتے ہیں اور کسی small اس پر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ flower جو ہے آپ کا ready ہے اور آپ لوگوں نے اس کے نیچے صرف جال بنانا ہے تاکہ یہ آپ کی petals جو ہیں وہ ایسے اندر کی طرف curve ہو سکیں اور آپ نے اس کو جس پہ بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس shoes کے اوپر 2 petals کے حساب سے اس کو لگایا ٹھیک ہے تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایسے اور اگر آپ third row پر work کرنا چاہ رہے ہیں تو میں third row پر اب آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں same procedure ہے ہم لوگوں کا ویسے کا ویسا ہم لوگوں نے یہاں پر chain one کرنا ہے اور اپنی back side پر چلے جانا ہے flower کی اور اب ہم لوگوں نے back side پر work کرنا ہے اور ہم نے work کرنا ہے انہی points پر جن پر ہم نے chain four spaces ready کی تھی آپ نے یہاں پکڑتے ہوئے دھیان کرنا ہے کہ آپ نے first والی petals کی chain four spaces پر نہیں work کرنا آپ نے جو آپ کی second والی petals ہیں ان پر کرنا ہے تو آپ نے starting point دیکھنا ہے اور ending point دیکھنا ہے starting اور ending ایسے کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں اب میرا یہاں پر ادھر سے پہلا point یہ والا ہے اس کے نیچے سے میں hook کو لوں گی اور یہاں پر میں نے single crochet کو complete کرنا ہے single crochet complete کر لیا chain four میں نے کرنی ہے three four اور simple میں اس کی جو second والی side ہے وہاں پر جاؤں گی اور single crochet کر لوں گی پھر سے chain four ہوں گی اور میں اگلی اس پر جاؤں گی اور وہاں پر single crochet کروں گی تو یہ میں نے اس طرح کر کے پھر سے eight spaces نیچے create کرنی ہے chains کی یہ ہو گیا complete اور اگر آپ میں نے آپ کو بتایا کہ two layers of petals پر آپ اپنا flower complete کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کا flower complete ہے third layer پر ہم نے work کرنا ہے تو ہم نے petal کے نیچے والی اس پر petal پر نہیں work کرنا وہاں پر میں simple single crochet کروں گی اور میں next جاؤں گی two turning points پر جہاں پر دو petals کے ends آ رہے ہیں اور وہاں پر میں نے اپنی petal بنانی ہے یہاں پر اب میں double crochet نہیں triple crochet work کروں گی تاکہ تھوڑی سی میری petal کی جو length ہے نا وہ سے ہی لمبی تھوڑی سی ہو چکے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر triple crochet work کروں گی اور triple crochet work ہم کریں گے 12 times ٹھیک ہے 11 to 12 times آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی petal کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے previous petals سے تو یہ ہم لوگ work کریں گے 1,2,3,4,5 6 triple crochet ہم کر رہے ہیں 7 8 9 10 11 اور یہ 12 ٹھیک ہے 12 times میں نے work کیا اس پہ اور میں نے triple crochet جو ہیں وہ بنا لیے ہیں next petal کے جو بالکل نیچے والی chain space ہے وہاں پر میں نے اس کو single crochet کرنا ہے اور یہ join کر دینا تو اس طرح ہم لوگ اپنی 4 petals پہ work کریں گے اور ہم لوگ جو اب رکھیں گے وہ ہمارا ہے 12 stitches اور ہم لوگوں نے triple crochet work کرنا ہے اور ہم نے last row پہ work کرنا ہے تو میں 4 petals بنا لوں گی third layer of petals کی جی تو جب ہم work کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا flower جو ہے وہ اس طرح engagement سا ہوا ہوتا ہے آپ لوگ نے یہاں پہ پریشان نہیں ہونے ہیں بالکل بھی کیونکہ ہم لوگ جب تک اس کو shape نہیں دیں گے تو ہمارا work جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو shape اچھے سے دینی ہے اور ہم لوگ اس کو ایسے میں fold کروں گی ان کو اور اچھے سے اس کو shape دوں گی تاکہ میرے flower کی جو look ہے وہ perfect ہے ویسے یہ flower میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ best ہے کہ آپ لوگ اس کو thick yarn سے بنائیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ thin yarn سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بنایا اور اس کی look بھی اچھی آتی ہے even کہ use کے بعد بھی یہاں پر یہ flower دیکھیں یہ دھولہ بھی ہے سارا کچھ use بھی ہوا ہے لیکن اس کی petals جو ہیں وہ ایسے ہی curve ہو جاتی ہیں اور وہ ایک بہت خوبصورت سے rose کا look دیتی ہیں بے شک وہ بالکل perfect shape میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ corn type کا flower ایک بن جاتا ہے جو pine corns ہوتی ہیں اس طرح کا تو یہ بہت پیارا سا لگتا ہے لگاوا project کے اوپر یہ ready ہو گیا ہے یہاں پر اور آپ لوگوں کو اس کو attach کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے نیچے بھی جال ضرور بنائیں یہاں پر اسی طرح ہم لوگ work کریں گے اور ہم work کریں گے اس کے in points پر starting points پر اور ending points پر اور میں اسی طرح chain 4 کا کر کے اس کا جال بناوں گی تاکہ اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ attach کر سکوں اپنے جس بھی project پر میں نے اس کو لگانا ہے جب ہم اس کے نیچے وہ جال بناتے ہیں تو ہمارے لئے اس کو attach کرنا flower کو بہت آسان ہو جاتا ہے جیسے میں نے اس شوز پر کیا next free activity جو ہے وہ میری شوز کی بھی ہے اور وہ بھی میری انشاءاللہ جلد میں چینل پر اس کی ویڈیو بھی upload کروں گی تو flower جو ہے وہ ہمارا ready ہو گیا ہے میرے چینل کو like اور subscribe کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ